پاکستان میں ایک رونا مرز اور اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے آج ایک بہت ہی تشویشناک ڈیویلپنٹ ہے لگتا یہ ہے کہ یہ مرز اب جیلوں میں داخل ہو رہا ہے اور سب سے پہلے یہ پنجاب کی جیلوں میں داخل ہوا ہے اور اس کے حوالے سے تزدیق بھی ہو گئی ہے یہ اب بات سامنے آئی ہے اور یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کی جیلیں قیدیوں سے کچا کچ بھری پڑی ہے ہر سیل میں گنجائش سے کئی گنا زیادہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے پاکستان بھر میں موجود ایک سو چولہ جیلوں میں تقریبا ستاون ہزار قیدیوں کی گنجائش ہے جبکہ ان میں سے تقریبا ستتر ہزار سے زائد قیدی رکھے گئے ہیں ایک اندازے کے مطابق شاید ایک لاکھ سے زائد قیدی ان جیلوں میں اب موجود ہیں اب کروڑا وائرس کی وبا ان جیلوں کی قیدیوں میں بھی پھیل رہی ہے یہ بات کنفرم ہو رہی ہے اور اس کی تصدیق ہوئی کہ جب پتا چلا کہ رات و رات لاہور کی کیم جیل میں پچاس کیسز سامنے آئے ہیں کیم جیل میں ساڑھے تین ہزار قیدیوں میں سے تین سو چوتیس قیدیوں کے ٹیسٹ ہوئے اور موصول شدہ ایک سو بیاسی ٹیسٹ میں سے پچاس پوزیٹیو ہو گئے ابھی تک ایک سو باون کا نتیجہ آنا باقی ہے جیل کے دو اہلکار بھی کروڑا سے متاثر ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ اطلاعی ہے کہ سیالکورٹ جیل میں بھی تین قیدیوں میں کرونا وائرس کی تشریح ہوئی ہے لاہور کی کیم جیل میں چوبیس مارچ کو کرونا وائرس کے پہلے مریض کی نشان دی ہوئی تھی جب منشیات کی اس مغلق میں ملوث ایک قیدی جو کہ اٹلی سے واپس آیا تھا اس کا ٹیسٹ وز بتایا پنجاب میں کل بیالیس جیلے ہیں جن میں قیدیوں کی تعداد لگ بک چھالیس ہزار کے قریب ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں رینڈم ٹیسٹنگ کی جاری ہے ہر پانچ میں بریس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ پنجاب کا معاملہ ہے فی الحال سندھ میں اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے مگر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جس اداس سے یہ برز پھیل رہا ہے اس کا سب سے بتر اور سب سے خراب پھیلا ہو سکتا ہے ان جیلوں میں جہاں پر پاکستان میں یہ سب کے علم ہے کہ گنجائی سے کئی کئی گناہ زیادہ قیدی ہر سیل میں بھرے ہوئے ہیں پنجاب کی اس سے بہتی تشویش سانگ ڈیولپنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب راجہ بشارت پنجاب کے وزیر قانون بھی ہیں بہت بہت شکریہ راج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کتنی تشویش ہے حکومت پنجاب کو اور ظاہر ہے کہ یہ قومی معاملہ بھی ہے کہ ایک جیل میں ہیں کہ ایم جیل کے اندر اچانک پتا چلا کہ یہ پور انداز میں اس کا سپریڈ ہوا ہے پہلے تو اس معاملے کی ذرا معلومات دیجئے دیکھیں خان صاحب آپ کو بالکل فرمانہ درست ہے جو آپ نے انٹروں میں جو فرمایا وہ بالکل درست ہے اور ہمارے ایک جیل میں یہ صورتحال پیدا ہوئی لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ کا فرمانہ درست ہے کہ اس وقت ہماری جیلوں میں جو پاپولیشن ہے وہ اوورکراؤنڈڈ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی جیلیں بھی بنائی جا رہی ہیں اور دوسرے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں لیکن ہمی طور پر اس صورتحال کے پیدا ہونے کے بعد جو ایک لاہور کی ایک جیل میں پیدا ہوئی ہم نے اس کے لیے مختلف اقدامات کی ہے یہ آپ کا فرمانہ بالکل درست کے ایک بیریک میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس کے بعد ہم نے اس ساری بیریک کو جو آئیسولیشن میں کیا اور اس کو ہم نے ڈیکلیئر کیا اس وقت وہاں پر صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے اور یہ بھی آپ کا فرمانہ درست تھا کہ کچھ وہاں سے جو پریزنرز تھے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ پوزیٹیو بھی آئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر آلڑی کرونا سے نپٹنے کے لیے اقدامات کر رہی تھی تو جلوں کے سلسے میں بھی ہم نے بہت سارے اقدامات ایسے کی ہیں کہ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صورتحال جو ہے وہ بگڑنے سے بہت حد تک بچائی جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ جو کنفرم کیسز ہو چکے جو پوزیٹیو کیسز ہو گئے ان کو یہاں سے نکال کے پھر آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے جی سب ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے باقی ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کے احکامات پر پورے پنجاب میں جتنے بھی ہمارے پریزنرز ہیں ان تمام کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں میں اس میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ ہم نے پنجاب کی ہر جیل میں ایک کرونا وارڈ بھی قائم کر دیئے اور جیلوں کی جو جب انٹرنس ہے وہاں پر ہم نے کرونا کاؤنٹرز بھی بنائے ہیں اور جیل میں باہر سے آنے والے کو پہلے چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جیل میں اجازت دی جاتی ہے اسی طرح جیل کا جو عملہ ان بیریکس میں تینات ہے اس کو بھی جیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور ہنگامی طور پر جیلوں میں ہم نے جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں اور ان کے جو قیدیوں کے بعض جگہوں پر تعداد زیادہ تھی اس کو بھی ہم ریشنلائز کر رہے ہیں لاہور کی جیلوں سے بھی ہم نے قیدی جو ہیں وہ باقی ازلا کی جیلوں میں بھیجے ہیں تاکہ ایک کسی جیل پر جو دباؤ ہے وہ کم کیا جا سکتی ہے یہ فرمائے گا کہ یہ معاملہ تو ظاہر کے اس وقت سامنے آگئے لیکن اس چیز کو سمالنے کے لیے کہ یہ اب محدود ہو جائے یہیں تک محدود ہو جائے یہ ہمیں معلوم ہے کہ سپریم کوٹ نے اس کا بہت برا منایا جو ہائی کوٹس نے ان بلوک بہت سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے لیکن اس کے باوجود پاورز ہیں مختلف حکام کے پاس کہ جو مختلف قیدی ہیں جن کی کے کم سزا رہ گئی ہے یا بہتی ٹریویل معاملات ہیں جس کے ذریعے وہ چھوڑے جا سکتے ہیں رہا کیے جا سکتے ہیں ان پاورز کو ایکسسائز کر رہے ہیں ہائی کوٹس کرے نہ کرے لیکن دوسرے حکام کے پاس بھی قوانین کے تحت پاورز ہیں دیکھیں آپ کا فرمانہ بالکل درست ہے کہ آئینی طور پر بھی حکومت کے پاس اختیارات ہیں اور حکومت وہ اختیارات استعمال کرنا بھی چاہ رہی تھی اور ہم نے اس سلسلے میں مکمل تحریبی کر لی تھی لیکن سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد اس میں تھوڑی سی ہمیں دشواری آ رہی ہے لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور اجھ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں پہلے سے چیف منسٹر پنجاب نے جو کہہ دی جن کا بہت کم جرمانے کی وجہ سے وہ سزا کاٹ رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے گمٹ کی طرف سے اور دوسرے جو صاحب سروت لوگ ہیں ان سے مدد لے کر ہم نے بہت سارے کہہ دیوں کی سزا جو ہے وہ ختم کی تھی اب بھی ہم ایک ایک ایکسسائز کر رہے ہیں کہ جو کم جرمانے والے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے اور جن کے سزائیں جو ہیں وہ میں سمیتا ہوں کہ جو ایک limited جو اختیارات ہیں گورنمنٹ کے جس حد تک گورنمنٹ ان کی exemption دے سکتی ہے اس کے لیے بھی اگزامات کیے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جیلوں پر دباؤ جو ہے وہ کم ہو کیا رہ سب اب چودہ تاریخ کو بہت اہم فیصلہ ہونے جارہا ہے لاؤگ ڈاؤن کا ابھی تک کے لاؤگ ڈاؤن کی جو مدت ہے وہ اس کا آخری دن کیا ریکمنٹ کر رہی ہے چودہ چودہ تاریخ کے بعد کے لیے آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے ظاہر ہے کہ پنجاب میں نمبرز بہت زیادہ ہیں اور پاکستان کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اللہ کے شکر ہے عالمی لحاظ سے اب بھی وہ کوئی بہت ایکسپلوسف سیچویشن نہیں ہے لاہور کے نمبر کافی سیریس ہے ویسے آپ لوگ کیا ریکمنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو چودہ کے بعد دیکھے خان صاحب جہاں تک پنجاب کے نمبرز کا تعلق ہے میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ عبادی کے تناسب سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے بہرحال جتنی بھی ہے ایسے علام میں اور اس پہ کنسرن ہونا چاہیے اور جو گورنمنٹ کو کنسرن ہے اس وقت تک جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا اس کے اثرات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مصبت آئے ہیں اور اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو اس کا پھیلاو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انپریسیڈنٹ ہوتا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اس وقت تک گورنمنٹہ پنجاب کا ٹیک یہی ہے اس میں کہ ہم نے چودہ تاریخ تک یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہماری ریشو اس کے بڑھنے کی کم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر شاید فیڈل گورنمنٹ سے یہ ریکمنٹ کرنا پڑے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر کے بلکل خاتمی کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جن پہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی چھوٹ بھی دی ہے کچھ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ میں ڈیل کرتی تھی ان کو اجازت دی اور آپ کیا فود انڈسٹری بھی آلاوڈ ہے جو فود ڈیلیوریز فود انڈسٹری بھی آلاوڈ ہے جی سر وہ بھی وہ بھی جی پانچ پجے تک اس کی اجازت ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا عوام کے لیے سہولت ضرور موجود ہے لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ہم میں سمجھتا ہوں کہ میری عوام سے بھی اپیل ہوگی کہ تھوڑی سے سختی چند دن اور برداشت کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر اس کے اثرات جو ہیں وہ مصبت ہوں گے اور ہم ہم اس مرض کے پھیلاؤس کو بہت قد تک کم کر سکیں گے بہت بہت شکریہ پنجاب کے وزیر قانون جناب راجب اشارت ہمارے ساتھ ہے کامرشب ریک وزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہم اسطنبول جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب فیصل عزیز خان بہت بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ماہ میں اٹیس ہزار سے زائد ترکی میں کیسز ہو گئے ہیں کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اب ترکی میں مکمل لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا ایکسپلوسیو جو پھیلاؤ ہے وہ دیکھنے میں آیا ترکی میں اور اتنے اچانک یہاں پہ جو نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ اب بڑھا دیے گئے ہیں یہاں پہ اب انہوں نے کٹ زیادہ اویلیبل ہیں تو نمبر آف ٹیسٹ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے نمبر جو پیشنٹ کا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے لیکن اموات کی شرعہ اگر دوسرے ممالک کے حوالے مقابلے میں دیکھا جائے تو ابھی بھی کنٹرول میں ہے کل تک کے جو نمبر سے رات تک کے آٹھ سو بارہ افراد کی جو ہے ابھی تک انتقال ہوا ہے ان کا اور چونتیس ہزار سے زیادہ کیس آئے ہیں تو یہ تقریبا دو پرچنٹ کی شرعہ بڑھتی ہے اور دوسری بات ایکی ہے ایم کے باقی اور ابھی ممالک کے مقابلے میں جیسے اٹلی اور سپین ہے ترکی میں یہ بیماری لیٹ آئی ہے جنوری کے انڈ میں اٹلی اور سپین میں یہ بیماری آئی تھی اور ترکی میں پہلا کیس دس مارچ کو آیا تھا تو ترکی میں ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیک کرے گی ابھی بیماری ایپریل کے انڈ تک مزید کیسز یہ بڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر یہ اچھا ابھی کیا ملک میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے اس انداز کا جیسے ہم دنیا کی دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں جی کامل سب کمپلیٹ لوگ ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو پارشل لوگ ڈاؤن یا سیمی لوگ ڈاؤن کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کافی دن پہلے ہی ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے لئے کرکیو لگا دیا گیا تھا ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جو بیس سال سے کم عمر لوگ ہیں انڈر ٹوینٹی ان کے لیے بھی ایک کرکیو لگا دیا گیا ہے تو پینسٹھ سال مات کے جگہ ساٹھ میں نے کہا پینسٹھ سال اور بیس سے زیادہ اور بیس سال سے کم عمر لوگ ان کے لیے تو مکمل کے رفیو ہے اس کے علاوہ ٹریول بالکل بند ہے شہروں سے باہر نکلنے پہ پابندی ہے اب آپ مارکٹ بھی جائیں تو مارکٹ آدی سے زیادہ تو بند ہے جو اسینچل آئیٹمز ہیں کھانے گینے کی گروسری وہ کھلی ہے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بھی بہت کم نظر آئے گی تو بھارا مکمل لوگ ڈاؤن تو افیشلی نہیں ہے لیکن کافی حد تک جو ہے لوگ ڈاؤن یہاں پہ اچھا جو نیچی دفاتر ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں مساجد کی کیا کیفیت ہے کیفیز ریسٹورانس جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور کھلے ہوئے نہیں ہیں کیا ٹیک اوئیز ڈیلیوریز ہو رہی ہیں شاپس جو ہیں کوئی ان کے کرفیو آواز ہیں یا کوئی خاص شاپس ہیں گروسری شاپس ہیں وہ کھلتی ہیں کیا کیفیت ہے انتباہ چیزوں کی جی کامرہ صاحب ریسٹورانس تو بند ہیں لیکن ٹیک اوئی یہاں پہ جاری ہے ٹیک اوئی کیلئے ہی جو ریسٹورانس کھلے ہیں وہ کھلے ہیں دفاتر میں زیادہ تر ورک فرم ہوم کیا جا رہا ہے اور سکول میں بھی جو سکولز ہیں وہاں بھی بچوں کو ریموٹ ایڈیوکیشن یا آن لائن ایڈیوکیشن پہ زیادہ تو مختلف اوقات میں بچوں کی آن کلاسز بھی ہوتی ہیں آن لائن انٹرنیٹ کے دروہ کنیکٹ ہو کے کلاسز ہوتی ہیں ان کی آفیسز بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکت رہا ہے ورک فرم ہوم کر رہے ہیں ہم خود ہمارا بھی تقریبا سیونٹی تو ایٹی پرسن سٹراف جو ہے وہ ورک فرم ہوم پہ ہی ہے دکانوں پر کرکیو تو اس حساب سے نہیں ہے لیکن صرف جو اسینچل آئیٹمز آپ کہہ لیں گروسری کی دکانیں ہیں یا جو پل فروٹ کی دکانیں ہیں کھانے پینے کی دکانیں ہیں یا ایک کا دکھتا کوئی اور دکانیں کھلی ہیں لیکن کیونکہ رش اتنا نہیں ہوتا تو وہ دکانیں بھی جو اسینچل کے علاوہ گروسری اور سبزی وغیرہ مساجد میں با جماعت نماز ہو رہی ہے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے کم تو یہاں پہ سولہ تاریخ سے مسجد میں نماز یہاں پہ روک دی گئی تھی تو تقریبا دو جمعہ ہو چکے ہیں اور کل تیسہ جمعہ ہوگا کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے جماعت بھی نہیں ہو رہی ہے صرف اذان دی جاتی ہے مساجد میں اس کے علاوہ مساجد یہاں سولہ تاریخ سے بند ہیں سنتوں کی کیا کیفیت ہے انڈسٹریز کی کیا کیفیت ہے انڈسٹریز بھی اگر دیکھا جائے تو جو اسینچل انڈسٹریز ہیں وہ کام تو کر رہی ہے منفیچرنگ تو ہو رہی ہے لیکن بہرحال امپیکٹ ضرور آیا ہے لیکن زیادہ امپیکٹ چھوٹے بزنسز پہ آیا ہے ظاہرہ ٹوریزم ریلیٹیڈ بھی ان کی بہت ساری انڈسٹری ایک مہتاز اندازے کے مطابق ڈیڑھ لاکھ سے زائی چھوٹے بزنسز اس وقت بند ہوئے ہیں پہلے ایک ماہ میں اور جو ٹوریزم ڈیپینڈنٹ انڈسٹریز ہیں دکانے ہیں جو اٹریکشنز ہیں وہ ساری بند پڑی ہیں لیکن انڈسٹری بہرحال مین انڈسٹری ان کی کام کر رہی ہے اس کی جو پیداوار ہے آوٹپوٹ ہے اس پہ ٹیپینٹلی امپیکٹ آیا ہے اور گورنمنٹ نے اس کے لیے سٹیپ بھی لیئے ہیں اسی انداز کا اثر آیا ہے جیسے کہ باقی یورپ میں آیا ہے جو کہ ظاہرے کے ترکی سے جڑا ہوا ہے اثر تو کافی آیا ہے اور اثر ابھی مزید آئے گا یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز جو ہے کہ ترکی کا ایک داروں مدار ٹوریزم پہ بھی کافی زیادہ ہے پہلے سال تقریباً 34.5 بلینڈ ڈالرز ترے بینوں صرف ٹوریزم سے تھا تو وہ تو اس وقت مکمل طور پہ بند ہے اور ابھی کچھ مہینے اور ظاہرہ کلتا نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ ایکسپورٹس ٹرکی کی وہ بھی گری ہیں پچھلے ماہ تقریباً 13 پرسن کے قریب ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے تو وہ انڈسٹری سلو ڈاؤن کر رہی ہے اور ایکانومی شرنگ بھی کرے گی کرنٹی بھی اثر آیا ہے کافی تو وہ ایمپیکٹ تو ہے اور اس کے لیے گرنمنٹ کو بھی اندازہ ہے فنانچل پیکج بھی اناؤنس کیا گیا ہے سٹیپ لے رہے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ